پاکستان پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے یہ حملے پاکستان کے تین علاقوں میں ہوئے ہیں پہلا حملہ افغانستان کے طالبان نے تورخم بورڈر کے پاس کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے لڑکوں نے پاکستان پر توپ کے گولے داگ دیئے ہیں پاکستان بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنے لڑکوں ویمان بھیجے ہیں مطلب بھائنگ کر جنگ شروع ہو گئی ہے بہرحال پاکستان پر دوسرا حملہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے نورتھ وجیرستان کے علاقے میں کیا ہے تو وہیں پاکستان پر تیسرا حملہ بلوچستان کے مستونگ علاقے میں کیا گیا ہے پاکستان پر یہ حملے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب زیادہ در پاکستانی بانگلہ دیش کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے بانگلہ دیشی بھی طالبان کا یہ حملہ دیکھ کر ہل جائیں گے لیکن طالبان نے پاکستان کو اٹھا اٹھا کر پٹکا ہے ایسے آپ کرموں کا فل ہی بول سکتے ہیں پاکستان میں اچانک اجیات حملہ ور بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان پر ہوئے تینوں حملوں کے بارے میں بتائیں گے تیسرا حملہ تو سب سے زبردست ہے سب سے پہلے آپ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا حملہ دیکھیں ٹی ٹی پی نے نورتھ وجیرستان علاقے میں پاکستانی سینکوں پر حملہ کر دیا کئی پاکستانی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے پاکستان کی کئی سین نے چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے اب بلوچستان پر آتے ہیں بلوچستان کے مستنگ علاقے میں اجیات حملہ وروں نے علاقے کے ڈیپیوٹی کمیشنر جاکیر بلوچ اور ڈسٹرکٹ چیئرمن عبدالملک کو مار دیا مستنگ کے جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہ چین کی سی پیک پریوجنا کے بہت پاس ہے اب آپ کو تیسرے اور سب سے بڑے حملے کے بارے میں بتاتے ہیں یہ حملہ افغانستان کے طالبان نے کیا ہے حملہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ پاکستانی اخبار کی ہیڈ لائن کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں جب پاکستان یہ بولے کہ دونوں طرف سے گولی باری ہو رہی ہے تو آپ مان کر چلیے کہ پاکستان بری طرحے سے پٹ رہا ہے جب پاکستان یہ بولے کہ تالیبان سیما پر چیک پوسٹ بنا رہا ہے تو آپ مان کر چلیے کہ تالیبان پاکستان میں گھس کر حملہ کر رہا ہے افغانستان کے تالیبان نے تورکھم بارڈر کے پاس پاکستان کو ٹھوکا ہے ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی حملہ بہت بڑا ہے افغانستان کے تالیبان نے تورکھم بارڈر کے پاس توپے کھڑی کر دی ہیں توپوں سے گولے داگے جا رہے ہیں پاکستان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں اس کے لڑاکو ویمان گشت لگا رہے ہیں تورکھم بارڈر بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے یہ بارڈر پاکستان اور افغانستان کے بیچ کاروبار کا مکہ علاقہ ہے تورکھم بارڈر سے ہی دونوں دیشوں کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے یہاں زیادہ تر پشتون آبادی رہتی ہے افغانستان کے تالیبان کا ماننا ہے کہ پاکستان کو تورکھم بارڈر سے کافی پیچھے چلے جانا چاہیے کیونکہ تورکھم بارڈر کے پاس پاکستان کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو تالیبان اپنا کہتا ہے